کے اوپر سائن کر دی ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی شامل کریں گے ہمارے نمائندے ہیں مصر لائن پر موجود ہیں نوید اظہر نوید اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجئے گا بلکل آج صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے قومی اسمبلی جو ہے وہ تحریر کر دی ہے اور صدر مملکت نے قومی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ وزیراعظم کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ وزیراعظم پچھلے کئی روح کے حوالے سے مختلف اپنی پریس کانفرنسز میں اور پروگراموں میں اگاہ کر رہے تھے انہوں نے اسی کے مطابق صدر مملکت کو سمری جو ہے وہ ارسال کی یہ سمری سب سے پہلے وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے وزیراعظم کو ارسال کی گئی جس میں تاریخ جو ہے وہ اس کو منشن نہیں کیا گیا تھا تو وزیراعظم نے اس پر دستکت کر کے اسے صدر مملکت کی طرف ارسال کیا اور صدر ڈاکٹر آرف الوی نے اس پر دستکت کیے جس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے اور اس کے پوری بات جو ہے وہ اس وقت تمام جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی سبکدوش ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو بزارتیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں تاہم وزیراعظم محمد شہباز شریف جو ہیں وہ آئندہ نگران وزیراعظم کی تائناتی تر تک اسی عہدے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور جو ہی نگران وزیراعظم جو ہیں ان کی تقرری عمل میں آئے گی اس کے بعد وہ بھی سبکدوش ہو جائیں گے جی اچھا نوید اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سمبلی کے اوپر صدر کے سائن کرنے کے فوراں بعد ہی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی ہے تمام جو وزیراعظم وہ بھی سبکدوش ہو گئے ہیں وزیراعظم جو ہیں وہ اپنا آفس ہول کریں گے اس وقت تک جب تک نگران وزیراعظم کا انتخاب نہیں ہوتا اس کے بعد کے معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے نگران وزیراعظم کا انتخاب کیسے ہوگا اس کے حوالے سے بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی بالکل نگران وزیراعظم کا بھی آئین میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وزیراعظم جو کہ قائدہ ایوان ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور ان کے ساتھ قائدہ حضب اختلاف جو اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں کو تین دن ملتے ہیں کہ تین دن میں وہ مشاورت کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور مختلف جو نگران وزیراعظم کے لیے جو نام ہیں ان کے اوپر غور کریں تین دن کے اندر انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ کل سے ڈے سٹارٹ ہوگا کل ڈے فرسٹ ہوگا اس کا تو جو ہی وہ ڈیبیٹ ان کی ڈسکشن سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد اگر کل متفق ہو جاتے ہیں پرسوں ہو جاتے ہیں یا اس سے اگلے دن ہو جاتے ہیں تو وہ نگران وزیراعظم اناؤنس کرنے کے بعد پھر وزیراعظم ویسے اس کے حلف کے بعد سفقدوش ہو جائیں گے اگر فرض کریں تین دن کے اندر اگر ان کی یہ نہیں تو سپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اس میں مشابتی عمل ہوتا ہے اور وہاں سے بھی اگر دو دن ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے جو کہ حتمی طور پر ایک مہینہ مدت کے اندر اندر اس کی منظوری دیتا ہے نگران وزیراعظم صحیح نوید میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار پھر سے ہمیں تمام تصورتحال سے اگرہ کریں وہ ناظرین جو نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہو ان کو بھی پتا چل سکے کہ صدر مملکہ دکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت اسمبلی تحلیر کرنے کی اسمبلی پر سائن کر دی ہیں سوال اسے ایک بار پھر سے ہمیں اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بالکل آج وزارت پارلیمانی امور کی طرف سے اسمبلی تحلیر کرنے کی جو سمری ہے کیونکہ پارلیمانی افیر جتنے بھی ہے وہ پارلیمانی امور کی وزارت جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے تو ان کی جانب سے سمری بنائی گئی اور وہ سمری بنا کے وزیراعظم کو ارسال کی گئی جس میں ڈیٹ جو ہے وہ منشن نہیں کی گئی کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے بارہ بجے سے پہلے سگنیچر ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹ بارہ بجے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد وزیراعظم نے اس پر دستخط کر کے صدر مملکت کو وہ ارسال کی کے تحت انہوں نے یہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی اور تمام جو ارکانے اسمبلی ہیں اور اس وقت جو حکومت کے وزراہ ہیں وہ سپکدوش ہو گئے ہیں یا کہلیں وہ سابقہ ہو گئے ہیں اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت وزیراعظم کے عہدے پہ موجود ہیں اور نگران وزیراعظم کے آنے تک وہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے جس طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ صدر مملکت نے دستخط سمری پر دستخط کر دی اس کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی اور ظاہر ہے اگلا جو پروسس ہے وہ ہے نگران وزیراعظم کی تایناتی کا جس پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا کچھ خبریں ہیں کہ کب تک اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ آئین کے اندر درج ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر تین دن ہوتے ہیں حفومت حکومت جو پرائم نیسٹر قائد ایوان ہیں اور قائد حضر اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے اندر ان کے پاس تین روز ہوتے ہیں جو اس پر مشاورت کر کے وہ نگران وزیراعظم کا اعلان کرتے ہیں اگر ان کے درمیان اتفاق نہ ہو نگران وزیراعظم کے انانسمنٹ کے حوالے سے تو یہ معاملہ سپیکر کے پاس جاتا ہے دو روز سپیکر کے پاس اور اس حافظ میں بھی ہوتے ہیں معاملہ مشاورتی ایک عمل ہے اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ ایک مہینہ مدد ہے جس کے اندر